اسلام علیکم تمام دوستوں کو تمام بھائیوں کو تمام نئے یوزرز کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو میرا نام ہے لیاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو پاکستان ایمبیسٹر سرویس میرے چینل پر آپ کو ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے حوالے سے انفارمیشنز والی ویڈیو ملتی ہیں جس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار ٹریننگ کے حوالے سے یا آن لائن اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے نیو جوپس کب آئیں گی جوپس آئی ہوئی ہیں یا نہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور انفارمیشن جو ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے حوالے سے ہوتی ہے تو آپ کو میرے چینل پر ملتی ہے اس لئے تمام نئے یوزر سے نئے دوستوں سے نئے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو دوست نئے آئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان تمام دوستوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب دیں ساتھ میں موجود بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ جب بھی میں ریسکیو وان ڈبل ٹو کے حوالے سے کوئی انفارمیشن والی ویڈیو جوپ کے حوالے والی نیو جوپس کے حوالے کی جو ویڈیو وہ بناوں اور اپلوڈ کروں تو اپنے چینل پر اس کا نوٹیفیشن آپ لوگوں کو برورت مل سکے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکے آج کی جو ویڈیو ہے وہ انفارمیشنز ان بھائیوں ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے کلینیکل اسسٹنٹ کا ڈپلوما کیا ہوا ہے وکیشنل سے تو کیا وہ اہل ہیں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں اپلائی کرنے کے لیے یا نہیں کیونکہ انقریب جوپس آ رہی ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ نئی بھرتی کا آغاز ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں ہو جائے گا تو کافی بھائیوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ سر کیا کلینیکل اسسٹنٹ والے ابھی الیجیبل ہیں کیا وہ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں تو آج کی ویڈیو انفارمیشنز ان بھائیوں کے لیے ہے کہ کیا وہ اہل ہیں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں اپلائی کرنے کے لیے یا نہیں اس سے پہلے جو پشلی بھرتی آئی تھی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں اس میں پابندی لگا دی گئی تھی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں کہ کلینیکل اسسٹنٹ والے اب اپلائی نہیں کر سکتے اس سے پہلے وہ اپلائی کرتے تھے اس کے بعد وکیشنل انسٹریڈوٹ اور لڑکوں نے مل کر یہ کیس کیا تھا آئی کورٹ میں کہ اگر ہم ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں اپلائی نہیں کر سکتے اس سے پہلے جو لڑکے اپلائی کرتے تھے تو وہ پھر کیسے ہوگا ہم کس محکمے میں اپلائی کریں گے اس سے پہلے کلینیکل اسسٹنٹ والے صرف ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں ہی اپلائی کر سکتے تھے اس حوالے سے جو خبر آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اب ڈبل وان ڈبل ٹو میں اپلائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے پوسٹ بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی ابھی جب تک نئی جوپس نئی ویکنسی نہیں آتی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا امید یہی ہے کہ اگر اس کیس کو دیکھا جائے جو نیوز آئی تھی اس کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق اب ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں کلینکل اسسٹنڈ والے اپلائی کر سکتے ہیں اگلے مہینے جب نئی بھرتی آئے گی نئی جوپ آئے گی تو اس میں دیکھنا پڑے گا اس میں دیکھیں گے کہ کیا وہ اب الیجیبل ہے کیا گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کو ان کو بھرتی کر رہی ہے یا نہیں آپ ان تمام دوستوں اور بھائیوں سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ لوگ ابھی امید رکھیں انشاءاللہ آپ اپنے کیاری رکھیں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیاری رکھیں جب سیٹیں آئیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں یہ اہل ہوں گے اور یہ اپلائی کر سکیں گے میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو انفارمیشنز ویڈیو آپ کے کمنٹس پر جو ضروری ہوتی ہیں اس پر ویڈیو بناتا ہوں اور جو باقی کمنٹس ہوتی ہیں ان کا ریپلائی کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا ایک ویب سائٹ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس میں بھی انفارمیشنز یا جوبز کے حوالے سے ویڈیوز بناتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں اور مجھ سے رابطے کے لیے وارسپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرے چینل کو سپرائب کر سکتے ہیں وارسپ کا چینلز ہے جو آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ گروپ بھی بنایا ہوا ہے وارسپ کا اگر آپ اس میں کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیشن ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب بھی کر دیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پرس کر دیں اپنے پیارے دوست لیاکت علی کے لیے دعا ضرور کیا کریں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں کل آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو نئے انفارمیشن کے ساتھ پھر آجر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ